کومن سیلیزم ہمارے پاس یہ بھی سمبیوسیج کی ہی ٹائپ ہے جس کے اندر ایک پارٹنر کو فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے کو نہ تو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو مطلب اس کے اندر ہم جان سیں کومن مطلب ہوتا ہے کوئی ایک کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے تو اس کی اگزامپل ہم دیکھیں گے یہ نیچے ہی اگزامپل اس کی اپی فائٹس یہ سمال پلانٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے اگر آپ یہ درخت کے اوپر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو نظر آئیں گے یہ درخت کے اوپر گروہ کر رہے ہیں یہ والے چھوٹے چھوٹے پودے اور سمال پلانٹ فاؤنڈ گروئنگ آن ادھر لارج پلانٹس یہ چھوٹے چھوٹے پودے بڑے بڑے پودوں کے اوپر گروہ کرتے ہیں کس مقصد کے لیے صرف وہاں پہ رہنے کے لیے فر سپیس اونلی یہ پانی لیتے ہیں اور منرلز لیتے ہیں اپنے محال سے ہی لیتے ہیں اور اپنی خوراک کو خود اتیار کرتے ہیں اب بڑے پودے کو نہ تو فائدہ ہو رہا ہے نہ پھر کوئی نقصان ہو رہا ہے بڑا پودہ کیا کر رہا ہے صرف سپیس پروائیڈ کر رہا ہے چھوٹے بودوں کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکر فش کی اگزامپل یہ سکر فش یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی فش نظر آ رہی ہوگی سکر فش اٹیچ آن دا سرفیس آف شارک یہ اس کی اوپر اوپر رہتی ہے شارک کی بوڈی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے بائی اٹھ سکر اپنے سکر کے ساتھ سکر کہتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی چیز کو سک کرنے والے چوسنے والے تو اس سے کیا ہوگا وہ جو ہمارے پاس سکر فش ہے اس کو آسانی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے کیونکہ شارک کے ڈر سے کوئی اور جانور یا جاندار اس کو کھانے کی حمد نہیں کرتا اب سکر فش جہاں جہاں جائے گی اپنی خوراک لے گی تو اس سے جو بچے کچے حصے ہوں گے وہاں سے بچے کچے جو پارٹس ہوں گے اس کو سکر فش ایزیلی کھا لے گی اور اس کو دوسروں کا ڈر بھی نہیں ہوگا شارک فش کی وجہ سے تو اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے سکر فش کو ہو رہا ہے اور جو شارک ہے نہ تو کوئی اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس میں کامن سائلیزم میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے ایک بہترین ایگزامپل دی گئی ہے کہ ابھی جو ہم نے دو ٹائپس پڑھی ہیں اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ریلیشن پایا جا رہا ہے ایک آپ کو یہ جاندار بلیک کلر کے اندر نظر آ رہا ہوگا اس کو ہنی بیجر بولتے ہیں سوری اس کو بیجر بولتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہنی گائیڈ برڈ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے جب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ان کے اندر کون سا انٹرکشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ باکس کے اندر موجود ہے کہ ہنی گائیڈ برڈ فیڈز آن ویکس اب یہ جو ہمارے پاس یہ جو برڈ ہے اس کو شہر کی مکھیوں کا جو ویکس ہوتا ہے چھتہ ہوتا ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے اب اس چھتے کے اندر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو لارواز بولتے ہیں یہ بھی اس کو بہت پسند ہیں اب اس کی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ یہ اکیلا جا کے اس چھتے کو کھا لے یا اس میں سے ان کے بچوں کو کھا لے تو یہ فلائی کرتا ہے تو یہ مکھیوں کے چھتوں کو دیکھتا ہے اب اس کو اپنی بھوک مٹانے کے لئے یہ کیا کرنا پڑتا ہے مکھیوں کے چھتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا یا آپ سمجھ لیں کہ اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے یہ خود کام کر سکے تو بیجر آر لارج محمل اب یہ جو بیجر ہے اس کو شہد بہت پسند ہے تو یہ فیڈ کرتا ہے آن ہنی تو یہ شہد کھاتا ہے شہد کھاتا ہے لیکن جو چھتا اور اس کے اندر لارواز ہوتے ہیں ان کو نہیں کھاتا تو اب یہ کیا کرتی ہے چیڑیا بڑی چلاک ہے یہ جو برڈ ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتی ہے بیجر کے آگے آگے فلائی کرتی ہے تاکہ اس کو بتا سکے کہ چھتے کہاں پہ ہیں اور بیجر بھی جو ہے جب اس کو بھوک لگی ہوتے ہیں تو یہ چیڑیا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور بعض اوقات تو یہ بیجر کافی نخرے بگرتا ہے اور اپنی مرض اسے چلتا ہے تو چیڑیا کو پھر رکنا بھی پڑ جاتا ہے تو ہنی گائیڈ برڈ گوز تو دا فائنڈ ہنی کوم دا بیجر فالوز فالوز اٹ فالوز اٹ تو جو بیجر ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے تو وین دا برڈ فائنڈ ہنی کوم جب یہ جو ہمارے پاس بیجر ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہنی ہے سوری جب برڈ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہنی ہے ہنی کوم موجود ہے تو یہ اپنی آواز نکالتا ہے بیجر کو بلاتا ہے تو بعض اوقات کے آتا ہے کہ برڈ ہے اس کو سٹاپ اس کو رکنا بھی پڑتا ہے اور ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بیجر اپنی مرض سے چلتا ہے لیکن جب یہ پہنچ جاتا ہے بیجر تو بیجر کیا کرتا ہے بیجر کو کوئی خوف خطر نہیں ہوتا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سکن کافی موٹی ہوتی ہے مکیاں جو ہیں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو یہ جو ہے بیجر ہنی کوم کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں سے اپنی مرض سے شاید کھاتا ہے اور جو چھتا بغیرہ وہ پھینک دیتا ہے اب پہلے یہ اپنی خوراک کھاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ چیڑیا کو موقع ملتا ہے اس کے اندر لارواز کو کھانے کا تو جو ہیومن ہیں تردیشنلی جو انسان ہے روایتی طور پر ان برڈز کو انہوں نے ٹرین کیا ہوتا ہے اور ان کو استعمال کرتے ہیں کہ شاید کے مکیاں کہاں کہاں پر ان کے چھتے لگے ہوئے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سے برڈز کون سا ہی انٹریکشن پایا جا رہا ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے چیڑیا کو بھی ہو رہا ہے تو بیجر کو بھی ہو رہا ہے تو ان کے اندر جو اٹریکشن پایا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس میوچیلیزم ہے دو مختلف سپیشیز ہیں لیکن دونوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے تو آج کا یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوگا انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہوگا ایکو سسٹم بیلنس اینڈ ہیومن ایمپیکٹ